نمازکار دوستوں نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سریز میں ان کھلیادیوں کا کٹے کا پتہ ٹیم انڈیا کی سکوارڈ کا ہوا احلان جی ہاں دوستوں آپ کو بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستوں ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ دو ہزار اکیس کے تراند بعد نیوزیلینڈ کرکیٹ ٹیم بھارت دورے پر آئے گی اس دورے پر نیوزیلینڈ کی ٹیم تین ٹی ٹوانٹی اور دو ٹیسٹ میچ کھلے گی نیوزیلینڈ ٹیم کے خلاف ٹی ٹوانٹی سریز کے لیے بھارتی ٹیم پوری طرح سے بدلی بھی نظر آئے گی اس ٹیم میں ویرات کولی کی جگہ نیا کھلاڑی کپتان نہیں کرے گا جبکہ روی شاستری کے جگہ پر راول درویڈ کوچ کی بھومی کا میں نظر آئیں گے ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں ٹیم انڈیا کے لگاتار دو بڑے میچ آنے کے بعد کھلاڑیوں کے تھکان کی باتیں سامنے نکل کر آئی بھارتی کھلاڑی لگاتار ودیشی دورے سے لے کر آئی پل کھین لے کی وجہ سے تھکان محسوس کر رہے تھے اس کا خامیاجہ ٹیم کو بغتنا پڑا ایسے میں نیوزیلینڈ کے دورے کو دیکھتے ہوئے کچھ سینئر کھلاڑیوں کو آرام دیا جا سکتا ہے جبکہ کئی یوہ کھلاڑیوں کو کھین لے کا موقع مل سکتا ہے ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ دوہزار اکیس میں جو ہوا اسے بھول کر اب نگاہیں نیوزیلینڈ کے خلاب گھرے لو ٹی ٹوانٹی سریز میں دھیان لگانے پر ہے جس کے لئے منگلوار کو ٹیم انڈیا کا اعلان ہو سکتا ہے انڈیا نے ایکسپیس کے خبر کے مطابق اس سریز میں ٹیم انڈیا کے ساتھ کھلاڑیوں کو آرام دیا جا سکتا ہے آرام دیے جانے والے کھلاڑیوں میں ویرات کولی جسپری دمراہ محمد شمیر رویندر جڑیجا کا نام پرمخ ہے ان سینئر کھلاڑیوں کو آرام دے کر ٹیسٹ کے لئے ترو تازہ رکھنے کی کوشش رہے گی ایسے میں آئی پیل میں شاندار پردشن کرنے والے یوہ کھلاڑیوں کو موقع مل سکتا ہے چین کرتاؤں کی نظر ان کھلاڑیوں پر بھی ہے جو آئی پیل کی سماپتی کے بعد گھریلو کرکیٹ میں بھی شاندار کھل کا پردشن دکھا رہے ہیں خاص کا ریتو راج گائی کواڈ، رنکیٹ شہیر، ہرشل پٹیر، آویش خان، عمران ملک پر نظر ہیں وہیں دوستو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے سکوارڈ میں بہار ہوئے دگت کھلاڑی، شکھر دھوان اور ایٹویندر چہل کی بھی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے دوستو بتا دے کہ نیوزیلینڈ کے خلاب تین ٹی ٹونٹی میچوں کی سریز سترہ ناؤمبر سے شروع ہوگی سریز کا پہلا میچ جیپور میں کھیرا جائے گا نیوزیلینڈ سریز سے ٹی ٹونٹی کی کپتانی روی شرما کو سوپی جا سکتی ہے نیوزیلینڈ کے خلاب سریز میں ہارتک پانڈیا کو بھی نہیں چنا جا سکتا ہے لیکن انڈین ایکس پیس کے مطابق انہیں آرام نہیں بلکہ ٹیم سے ڈراب کیا جا سکتا ہے سلیکٹرز پانڈیا کی جگہ ونکیٹ سیئر کو موقع دے سکتے ہیں جو ایپیل دوہزار اکیس کے دوسرے ہاف کے بعد موجودہ سید مشتاک علی ٹروفی میں بھی شاندار پٹشن کرتے ہوئے دکھ رہے تھے اسپین ڈپارٹمنٹ میں ورون چکرورتی راہول چہر اور اکشر پٹیل کی تکڑی ٹیم میں برقرار دکھ سکتی ہے ریپورٹ کی مطابق بلے بازی کے مورچے پر مہاراشتر کے ردوراج گائکوارڈ کا ٹیم میں چنا جانا بلکل تیہ ہے اس کے علاوہ عشان کشن ہوں گے جبکہ میڈل آرڈر میں شریہ سائیہ ٹیم میں اپنی جگہ حاصل کرتے دکھ سکتے ہیں شمی اور بومرہ کو سریز میں آرام دیا جائے گا لہٰذا بولنگ کی کماند دیپک چہر شاردور تھاکور پرشد کرشنا اور محمد سیرا سنبھالتے دکھیں گے ٹی ٹونٹی سریز کا پہلا میچ جائپور میں ہونے کے بعد دوسرا میچ رانچی اور تیسرا میچ کولکوٹا میں کھیڑا جائے گا اس کے بعد پتچیس نومبر سے ٹیسٹ سریز کی شروعات کانپور میں ہوگی نیوزیلینڈ نے ٹیسٹ سریز کے لیے اپنی ٹیم کی پہلے ہی گوشنا کر دیا ہے بھارت یہ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے نیوزیلینڈ نے ٹیم میں ایک ساتھ پانچ سپنر کو جگہ دیا ہے سریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کانپور میں پتچیس سے انتیس نومبر سے کھیڑا جائے گا اس کے بعد دوسرا اور انتیم ٹیسٹ 3 سے 7 دسمبر مومبئی میں کھیڑا جائے گا تو دوستو نیوزیلینڈ کے خلاب تین ٹی ٹونٹی میچوں کی سریز میں کچھ اسپرکار ہو سکتی ہے ٹیم انڈیا کی سکوارڈ تو دوستو آپ کو کیسی لگئے ٹیم کیا اس میں کوئی بدلہ ہونا چاہیے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں